بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس میں ایک دفعہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں الیکشن باکس میں ہم پاکستانی الیکشنز کی ریزلٹس آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برائے مربانی لازمی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے وقت کو ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو آج کی ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم قومی سملی کے کون سے حلقہ انتخاب اس کی سیاست اور اس کے نتائج آپ لوگوں تک شیئر کرنے والے ہیں دوستو آج جو ہمارا قومی سملی کا حلقہ ہے اس کا نام نا 169 نا 177 ہے اور 2018 کے انتخابات سے پہلے کی جانے والی حلقہ بنیوں کے مطابق اب اس حلقہ ایک نام نا 164 ہے اور یہ بہاری کا روایتی طور پتیسرا حلقہ ہے جس کا نقشہ آپ اپنی سکرینز پر ملائزہ فرما رہے ہیں دوستو اب بڑھتے ہیں آگے اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ 2002، 2008 اور 2013 کے انتخابات میں اس حلقہ سے کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے التماس کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ قومی سملی کے اس حلقہ انتخاب کا حصہ ہیں یہاں پہ آپ لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے رہے ہیں تو دوستو آپ لوگ تو لازمی ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ لازمی جو ہے اس ویڈیو کے کمیٹس میں آ کر لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ الیکشن کے دنوں میں آپ لوگوں نے کون کون سو امیدواروں کو جو ہے سپورٹ کیا ہے کن کن سیاسی جماعتوں کو آپ لوگ ووٹ دیتے رہے ہیں اور کس طرح کا سیاسی محور اور سیاسی گیمہ گیمی اور سیاسی درجہ حرارت آپ لوگوں نے الیکشن کے دنوں میں اپنے اس حلقہ انتخاب میں دیکھا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری اس ویڈیو پر کمیٹس لکھیں گے اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں گے اب جلدی سے بڑھتے ہیں الیکشن دو ہزار دو دوستو ریزرٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پاکستان مسلم لیق قائد عظم کے امیدوار آفتاب خان کچی نے حاصل کی اکسٹھ ہزار پائنس سو چھتیس ووٹ جبکہ آزاد امیروار رفاق اندلی رانہ کے حصے میں آئے اٹھارہ ہزار چھ سو اناسی ووٹ اور پاکستان مسلم لیق نواز کی امیدوار تہمینہ دولتانہ حاصل کر سکیں ستاونہ ہزار چھ سو تیرہ ووٹ تو دوستو اس طرح سے پلڑا بھاری رہا پاکستان مسلم لیق قائد عظم کے امیدوار آفتاب خان کچی کا اور انہوں نے پاکستان مسلم لیق نواز کی سینئر اینوہ تہمینہ دولتانہ کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ چار ہزار ووٹ زیادہ لیے اور وہ یہاں سے قوم اسمبلے کے ممبر منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے دوستو دوہ در آٹھ کے انتخابات کی جانب آرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اینے ایک سو نتر یہاں سے جو پہلے امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ایک دفعہ پھر سے افتاب احمد کچی پاکستان مسلم لیق کے ٹکٹ سے انہوں نے سیلیکشن کو لڑا مقابلہ ہوا ان کا آزاد امیدوار سعید احمد خان مانس کے ساتھ جبکہ تیسر امیدوار ایک دفعہ پھر سے پاکستان مسلم لیق نواز نے ٹکٹ دیا سینئر اینوہ تہمینہ دولتانہ کو ریزرٹس کی بات کریں لیکن اس سے پہلے آپ سب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہو لائک کرتے ہو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو اور آپ لوگ ہماری ویڈیوز پر کمیٹس بھی لگتے ہو اس کے ساتھ ہم لوگ شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں ایڈ ورکس کا جن کے تعاون سے جن کے سپانسر سے ہم یہ ویڈیوز آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں آپ سب سے پہلے ہمارے سپانسرز کے ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھیں اور اس کے فوراں بعد واپس آ کر ایڈیزرٹس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے موسیقی 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 موسیقی